کہوں گا اب یہ آپ کا سٹارٹ ہے اور الحمدللہ میں پچاس لاکھ منت سے کمانے والا بندہ ہوں گا پچاس لاکھ منت سے کمانے والا بندہ ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے گرین میڈیا مارکیٹنگ کی اوپر کیونکہ ان کے جو مالک ہیں علی رضا ان کو ہم نے موقف کے لیے فون کیا وہ بات آپ کو بتائیں گے اور پھر ساتھ ساتھ آج سے ہم دوبارہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ کمیشن ایجنٹ دیکھیں یہ سارے کمیشن ایجنٹوں کی بات نہیں ہو رہی یہ صرف وہ کمیشن ایجنٹ ہیں کہ جب مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ بندر کی جرح ناچنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے کسی نے تصویر بیجی عزر کی جو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا ماضی رہا وہ کس طرح خواتین مجبور خواتین کو ان کی عزتوں سے کھیلتا رہا نجائز فائدہ اٹھاتا رہا اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں میں جو عزر حسین کے جو استاد ہیں کیونکہ اس استاد کا چہرہ نورانی ہے اس استاد سے میں یہ شکوا کروں گا کہ استاد کے کرتود کیسے ہیں اور جس کا شگرد ہے اس کے کرتود کیسے ہیں جو عزر حسین کا استاد ہے وہ تو اللہ لوگ ہے یعنی وہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن جو شگرد ہے وہ انہی غریبوں انہی یتیموں انہی مسکینوں کے پیسوں پر عیشی مارتا ہے انہی بیواؤں کی مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو میں کیا کہوں کہ جو عزر حسین کا استاد ہے رحمت کاکڑ ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اپنا رہن سین دیکھیں اور آپ کے شگرد کا رہن سین دیکھیں استاد تو رہانی باپ کے حصیت رکھتا ہے تو کیا رحمت کاکڑ صاحب کبھی آپ نے عزر حسین کو ان باتوں سے روکا نہیں کیونکہ آپ کا تو اس طرح آج تک ہمیں کوئی کلو نہیں ملا کہ آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہو لیکن آپ کے شگرد تو جناب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کیونکہ باہر بھی جاتے ہیں پاکستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہ ایک گندہ انڈہ نکل آتا ہے تو عزر حسین کی آج ہمیں ایک تصویر محصول ہوئی جس میں وہ ایک اور کسی غریب شخص کو توپی پہنا رہے ہیں اس کو اپنے شیشے میں اتارا کیونکہ یہ کنٹری منیجر بنے ہوئے ہیں عزر حسین کی جہاں تک بات ہے ناظرین یہ تصویر میں اس وجہ سے چلا رہا ہوں اب نہیں معلوم کہ اس غریب کو عزر حسین نے کون سی توپی پہنائی ہوگی اس غریب کو کیا سہانے خواب دکھائیں ہوں گے کیونکہ الحیات والے جتنی بھی اماؤنٹ ہیں وہ تو بینک انویسمنٹ لیتے ہیں وہ تو بینک کے تھو پیسے لیتے ہیں اب عزر حسین لوگوں کو اس بات پہ لے آیا ہے کہ آپ انویسمنٹ جو کر رہے ہیں آپ بائی کیش عزر حسین کو دیں اب عزر حسین کل کلان یہ کہے گا میرے پاس تو اماؤنٹ ہی نہیں ہے یہ تصویر ایک ثبوت ہے اس کے لابہ عزر حسین کے متعلق ایک خاتون نے ہمارے سے رافتہ کیا ہے اس خاتون نے بہت کچھ عزر حسین کے متعلق بتایا میں تو پہلے پروگرام میں بھی کہا چکوں کہ عزر حسین اپنا موقف دے گا تو میں اس کو بھی چلاؤں گا لیکن کیونکہ عزر حسین کا ماضی داغدار ہے عزر حسین کا حال داغدار ہے عزر حسین کا مستقبل داغدار ہوگا عزر حسین تو وہ ہے کہ جو ایڈم امین چودری کے ساتھ رہ کر اس کو چھونا لگاتا رہا اس کو بھی یعنی کہ وہ ڈیلور کرنے کے لئے پاکستان میں آیا اس کو بھی سہانے خواب عزر حسین نے دکھائے اور اس کے بعد عزر حسین نے اس کو بھی اتنا بڑا اس کے ساتھ سکیم کیا کہ لوگوں کی یہ انویسمنٹ آتی رہی وہ عزر حسین اپنے پیٹے ڈالتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جی میں نے کمپنی میں انویسمنٹ کر لیا اس حوالے سے بھی کچھ دستویزات ہمارے پاس آئے ہیں لیکن عزر حسین کے متعلق اس خاتون کا ایک بیان چلائیں گے آپ خود معلوم ہو جائے گا کہ عزر حسین کس طرح مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک سوال رکھوں گا عزر حسین کے استاد محترم ہیں رحمت کاکر صاحب ہمارے لئے انتہائی محترم ہیں کہ خدا رہا آپ جس طرح کی آپ کی شگرت حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے ان کے کان کھینچیں آپ کا کام بنتا ہے کہ ان کو بھی آپ ہدایت کی راستے کے اوپر لے کے آئیں کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا بڑا فراڈ کر رہے ہیں تو خدا رہا رحمت کاکر صاحب اپنا نام بدنام مت کروائیں ناظرین اب آتے ہیں گرین میڈیا مارکیٹنگ کی اوپر جس کے دو مالکان ہیں ایک کا نام ہے محمون شاہ بخاری اور ایک ہے علی رضا صاحب ناظرین گرین میڈیا مارکیٹنگ دنیا کی وہ واحد کمپنی ہے جو کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کے انویسمنٹ سے ہم چیز پر چیز کریں گے یعنی کہ ایس ایم ڈی پر چیز کریں گے اور ایس ایم ڈی آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ایل ای ڈی ٹائپ آپ ٹیلی وی این ان کو کہنے کہ سکرینیں جو لگائی جاتی ہیں کہ یہ علی بخاری علی رضا صاحب اور جناب محمون شاہ بخاری صاحب عوام کو اب یہ چونہ لگا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کے پیسوں سے ہم ایس ایم ڈی خریدیں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کو مہانہ پرافٹ دیں گے اب دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ ایک بزنسمنٹ آئے اور کہے جی میرے پاس انویسمنٹ کرو آپ کی رقم سے ہم چیزیں لیں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کو پرافٹ دیں گے کیونکہ علی رضا اس سے پہلے ایم ایم مارکٹنگ میں ریجنل سیلز منیجر تھا کیونکہ علی رضا اس سے پہلے ایم ایم مارکٹنگ میں عوام کے ساتھ فراڈ کر چکا علی رضا کو میں نے فون کی میں نے کہا اپنا موقع دیں جب میں نے اس کو بتایا واش ٹائم سے بات کر رہا ہوں تو اس نے کہتی آپ تو وہی ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں ابھی مصروف ہوں تو میں بعد میں کال کروں گا لیکن جو علی رضا ہے ممون شاہ بخاری ہے ان کو کوئی بزنس لیگل نہیں ہے ایس ایم ڈی کا ایک لولی پاپ آپ کو دیا جا رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو مطلقہ ادارے سے پرمیشن لینا پڑتی ہے اس حوالے سے ہم نے ایف ای ای سائیبر کرائم سیل سے بھی رابطہ کیا ہے ان کو بھی یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ دنیا میں کون سے ایسا بزنس آ گیا کہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کے پیسوں کی چیز خریدی جائے گی اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دیا جائے گا کیونکہ ایس ایم ڈی جو گرینڈ میڈیا مارکٹنگ ہے اب انہوں نے نام بھی میڈیا کا اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ رکھے لیکن اللہ علی رضا کا ماضی آپ کے سامنے ہے ریجنل سیلز منیجر ایم این ایم میں رہا ہے ایم این ایم وہ کمپنی ہے جس کا مالک دارے فانی سے کوچ کر چکے اس نے بھی بہت بڑا سکیم کی اللہ پاک اس کی منغفرات فرمائے مادول ہے جو گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کا اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے صرف یہ آپ کو دو چار ماہ پروفٹ دیں گے اس کے بعد یہ تنا بڑا سکیم کریں گے کہ جس طرح ایم این ایم کے متاثرین بی فور یو کے متاثرین ایپ کے متاثرین در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو گرینڈ میڈیا مارکٹنگ میں انویسمنٹ کریں گے کیونکہ ان کا فیزیکل پروجیکٹ اس طرح کوئی نہیں ہے علی رضا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا موقع دوں گا ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ لیگل ہے لیکن اس حوالے سے میں نے سیکیولٹی سین کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے کسی کو پرمیشن نہیں دی کہ وہ عوام کے پیسوں پر کاروبار کریں عوام سے پیسے لیں ان کے لیے چیزیں لیں اور اس کے اوپر ان کا پرافٹ دیں کیونکہ یہ بھی ایس ایم ڈی کا جو ایک سکیم ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انقریب ایک ماہ دو ماہ تین ماہ میں بہت بڑا یہ بھی ایس ایم ڈی والے یعنی گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے میمون شاہ بخاری اور علی رضا سکیم کریں گے علی رضا اس سے قبل بھی سکیم کر چکا ہے تو اس حوالے سے ایف ای ای سائبر کرائم سیل نے جو جو کاروائی کریں گے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو خدا رہا ایسی کوئی بھی کمپنی جو آپ سے کہے جی آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں ہم آپ کو پرافٹ دیں گے انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو مالکان آتے ہیں یہ طرف پیسے بٹورنے کے لیے آتے ہیں علی رضا کو معلوم پڑ گیا کہ ایم این ایم میں کسی دارے نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس نے اب دوبارہ گرینڈ میڈیا مارکیٹنگ نامی کمپنی بنائی ایس ایم ڈی کا لالت دے رہے اور عوام کو لوٹ رہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ